نمشکار آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کی کنشٹا اولی کے بارے میں کنشٹا اولی بدھی کے حساب سے صحیح ہے بہترین بدھی ہے اچھی آردازت بھی آپ کے پاس چھیک ہے ساتھی ساتھ بھاشا شیلی بھی ٹھیک ہے اور اپنے آپ چھوٹے بڑے لوگوں کو اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا لہجہ بھی ٹھیک ہے تو کل ملا کر جو بدھی کی گنگی ہوتے ہیں انگلی کے وہ سب آپ کے پاس پہ وراجبان ہیں پارنتو جس ویقتی کی انگلی سوریہ کے پہلے کٹ تک نہیں پہنچتی انگلی کے تو اس ویقتی کے اندر جیون کی اندر اتار چڑا بہت دیکھنے کو ملتے ہیں اس ویقتی کو یہاں پر اس بات کا ویسے دھیان کرنا ہوگا کہ جیون میں کبھی بھی جلد باجی سے کوئی کام نہ کریں جلدی سے نرن لے کر کے کسی چیزیں اٹھا پٹک نہ کریں ایسی گلتیاں آپ سے پچھلے سامنے بھی ہوئی ہوں گی آگے بھی دھیان لکنا ہے آئیے بات کرتے ہیں سوریہ کی انگلی کی سوریہ کی انگلی پر کہیں سے بھی کوئی بہت اچھے اس طرح کی کوئی یہاں پر ریکھائیں کھڑی ہوئی نہیں ہیں یعنی یہ اسمان سمان کی بات کرتا ہوں تو وہ آپ کے پاس میں اگر کہوں تو اپنے حساب سے تو کوئی اسمان سمان آپ کا ہے نہیں اگر آپ کی پہچان ہے تو آج تب وہ صرف اور صرف اپنے پریوار کی کارن ہی ہے یعنی کل ملاکہ کرم چہتر کے اندر آپ کے بھی کوئی پہچان نہیں اب بات کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کی سیدھا سیدھا یہاں شینی کی انگلی کی بہت خطرناک دو چن جیسے انگلیوں کے اندر یہ آ جائے تو ایسا ویقتی اپنی بیابارکتہ کے کارن ایک کٹ اس کے نیچے والا دوسرا کٹ بھی یعنی کل ملاکر کے ایسے ویقتیوں کو جیون میں دھن کا بہت زیادہ سنگرس کرنا پڑتا ہے کافی لمبے سمیں تک یعنی کہ یہ بہت اچھا سمبل نہیں ہے آپ کا دماغ کو ایشتر کر سکتا ہے آپ غلط نینے لے سکتے ہیں آپ نے پیچھے سمیں میں کوئی غلطی بڑی کری ہو اس کی وجہ سے آپ کو بھگتان بھگتنا پڑ رہا ہو ورطمان میں تو ایسی استطیقوں کو دکھنانے والا یہ پر یا تو ویقتی کے پاس دھن ہوتا ہی نہیں اور یا ویقتی کو پیترک سمپتی کا دھن نہیں ملتا اور یا کہہ سکتے ہیں کہ ویقتی کسی کو دھن دے دے تو واپس نہیں لوٹتا ایسی استطیقوں کا محامنہ آپ کو جیمع میں کرنا پڑے گا اب بات کرتے ہیں ہاں پر آپ کے سیدھا سیدھا برسپتی کی انگلی ہی برسپتی کی انگلی یہاں سے ٹرن لے کر کے چلتی ہوئی اور یہ پیچ کا گیپ بہوارک پر آ جانا بہت ہی خطرناک استطیق ہے یعنی کل ملا کر کے جب یہ بیچ کا گیپ اس جگہ پر ان انگلیوں کی بیچ میں آئے اور شنی کی طرف سے کٹ کے نسان بھی ہوں تو ایسے ویقتی کا ویواہ ہونا بہت ٹیفیکل ہو جاتا ہے اور ہو بھی جائے تو پتنی کے ساتھ بہت زیادہ سمبندوں میں کھٹاو بھی رہتے ہیں تو یہ استطیق ہے نیچے والے پر پر بھی ابھی کوئی ریکہ نہیں ہے تو سنتان ریکہوں کے تو حسارہ بھی سرور نہیں ہوا ہے آئیے بات کرتے ہیں بدھ پروت کی بدھ پروت اور یہاں ایک بھی کھڑی ہوئی ریکہ نہیں یعنی کہ بدھ پروت پر میں نے ہمیسہ کہا کہ یہاں پر بہت ہلکی ہلکی سی بائنر سی ریکہ ہیں ان کو نہ کے برابر ہی آپ سمجھئے گا تو یہاں کھل ملا کر کوئی ایسی ریکہ نہیں جس کے کارن آپ کے جیون کے اندر استرطہ کے کارن ساتھ آپ کو اچھا خاصا دھن بلے اور آپ سویم اس اچھے دھن سے اپنا کھڑچہ اچھی طرح سے چرا سکیں ایسا بدھ پروت پر ایک بھی انڈیکیشنز نہیں ساتھی ساتھ کھل ملا کر کے آپ کے پاس یہاں سنتان سے ہوگی ریکہ ابھی بنی نہیں ہے یس کے پر کی بات کریں کوئی بھی پکی ریکہ نہیں ہلکے ہلکے تربوز سے لگتے ہیں لیکن وہ تربوز نسکو تربوز نہیں بولتے ہیں یہ سب آڑی ترچی ریکہوں کے روپ میں ریکہ ہیں یعنی کون ملا کر کے سنگرس بھی کریں تب بھی سمبان نہ ملے راجے سرکار کی نوکری نہ ملے راجے سرکار کے ٹینڈر نہ ملے پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری کریں تو اچھی نہ ملے اس طرح کا ہاں پر انڈیکیشنز آئیے بات کریں گے اس کے بعد آپ کے دھنکے پر کی دھنکے پرود پر چھوٹی چھوٹی سکریز والی ریکہ مل گئی اگر یہ چھوٹی چھوٹی سکریز والی ریکہ نہیں ہوتی تو آپ کے پاس ایک پچیس پیسے بھی آپ کو آپ نہیں کما بتے یہ رکھائیں آپ کو آپ کا بھاگیاں کہیں نہ کہیں سے آپ کو جوب دلا دیتی ہیں اور اس کے دوارہ آپ اپنے جیون میں کرم کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ چھوڑا سا اچھا سنکیتیاں کہتے ہیں برسپتی کے پر کی بات کرتا ہوں یہ برسپتی کا پر یہاں پر ایک کھڑی ریکہ نیچے سے ایک بننے والا ٹرینگل پاتا پیتا سے مکان مل سکتا ہے ایسی سمباؤنہ دیکھتی ہے ساتھی ساتھ سویم سے مکان بننے کا سنیوگ ابھی یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کی ہڑ دے ریکہ کے بارے میں ہڑ دے ریکہ اور یہاں سے یہ چلنے والی ہڑ دے ریکہ اور بیچ پیچ میں کئی جگہ ٹوٹ کر کے چلی ہے اور اس پرکار سے تھوڑا سا اٹھاپ گراب کے ساتھ میں اور یہ آگے رسپتی پر اتک پہنچ گئی یعنی کہ من کے اندر تھوڑی سی کہیں پر اچھل پھٹل ہے کوئی بہت بڑی خرابی کے سنکیت تو نہیں کر سکتا لیکن کون ملا کر من کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ تھوڑی بہت اچھل پھٹل یہاں نظر آتی ہے تو یہ اپنے آپ میں اس پرکار کا انڈکیشنز ہے کہ من کو تھوڑا سا آپ کو استھر کرنا ہوگا تو وہ اچھل پھٹل کو آپ کو شانت کرنا ہوگا اب بات کرتا ہوں منگل پھٹل کی منگل کے پرک پر یہاں پر یہ دیکھتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ ایسی ریکہ نہیں جن سے کہا جاتا ہے بہت زیادہ کرم بہت زیادہ سنگرز کرنا اس طرح کی ریکہ نہیں ہے کون ملا کر کے تھوڑا جتنا سنگرز کرتے ہیں جتنی محنت کرتے ہیں اتنا بھر پا لیتے ہیں اس طرح کا یہ آپ کا منگل پر ہے یہاں ایک کا چھوٹے ایکس کے چند بھی ہے تو کسی لڑائی جگڑی جنجڑ سے گروز سے ان چیز سے آپ سابدان رہیں اس کے بعد بات کروں گا آپ کی میں سیدھی سیدھی یہاں پر بدھی ریکہ کی بدھی ریکہ تھوڑی سی اوپر کوٹ کر کے اور اس پرکار سے چل کر کے اور پورے ہاتھ کو پار کر کے لگوک چند پروت کی طرف دیکھتی ہے یعنی کل ملا کر جب تک آپ تھوڑی بھاگ دوڑ نہیں کریں گے تھوڑا دور اسطانوں سے نہیں جھولیں گے تب تک آپ کے جیون کے اندر کافی اتل پھتل رہنے والی ہے تو تھوڑا سا آپ کو تھوڑا بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی تھوڑا ہمت کرنی پڑے گی تھوڑا کرم یادے کرنا پڑے گا تب جا کر کچھ اتپن آپ کر سکتے ہیں دیتیا منگل پروت کی بات کریں تو وہاں پر کوئی ایسی رکھا نہیں جس کو جانا جاتا ہے جھگڑے کے لیے جھنجٹ کے لیے مقدمی کے لیے ایسی استطی یہاں پر نظر نہیں آ رہی تو وہ اچھی انڈکیشن آپ کے پاس ہے نیچے چندر پروت کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں سے کچھ بکھرتی بکھرتی ٹوٹی ٹوٹی سی رکھائیں تھوڑا سا سنگرز کرتے ہیں بیٹ جاتے ہیں اس پرکار کی استطی شکر پروت سے نکل کر کے جب اندر تک رکھا گھج جائے تو ایسے بیقتی کو ہو سکتا کہ تھوڑا سا اگر بھاگ دوڑ کریں تو اس سے کچھ دھن آپ بیعہ پار سے بھی کما سکتے ہیں لیکن سپورٹنگ بیعہ پار نہیں کہہ رہا ہوں کن ملا کر کے شکر پروت سے نکل کے چندر پروت کو جاتی ہے تو تھوڑا سا آپ کو پریبار سے سپورٹ کہہ سکتے ہیں اب چلتے ہیں اس کے بعد میں ہم سیدھا آپ کی بھاگی رکھا کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھاگی رکھا دکھلائی دے گی یہاں سے دور پروت سے کچھ بھاگی رکھا دکھلائی دے گی اس طرح سے کھڑی ہوئی کچھ اس پرکار سے اور ایک یہاں بھاگی رکھا سے نکل کر کے قدع پروت کو بھی رکھا جا رہی ہے یعنی کچھ بیعہ پار سے بھی تو یہ سب رکھائیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ آپ بیعہ پار کر سکتے ہیں آپ اس میں بھی تھوڑا بھوت کر سکتے ہیں نوکری کے دوارہ بھی کما سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی پرابلم جدی ساتھ کے اندر ہے تو وہ ہے یہ جوردست راہو رکھائیں جو آپ کے یہاں پر کٹ رہی ہیں یہاں پر کٹ رہی ہیں اس کے بعد کٹ رہی ہیں یہاں کٹ رہی ہیں یہاں کٹ رہی ہیں آگے بھی کٹ رہی ہیں یعنی کل ملا کر کے بھاگ گیا رکھاؤں کو کہیں بھی پربلتہ کے ساتھ ایک پرامانک چند کے روپ میں کہیں بھی استطیع مجبوطی کے ساتھ ملتی دکھلائی نہیں دے رہی تو چلیے میں بتاؤں ہوں اس کا فالباد میں آپ کو یہ آپ کی بھاگ گیا رکھا کیا روپ تھا اب بات کروں گا شکر پر کے بارے میں شکر پر یہاں بہت زیادہ اٹھا ہوا ہے کل ملا کر کے یہ جو رکھائیں آ رہی ہیں کہیں نہ کہیں سے آپ کو سہوگ دلا رہی ہیں یعنی کہیں نہ کہیں سے پریبار کے دوارہ آپ ماتا پتا کے دوارہ کہیں سے آپ کو سہوگ ملنا ہے اس سے آپ کا صحیح سوہ نرک سے سنسادن بنے ہوئے ہیں اس کے بات کرتے ہیں ایک ہردے رکھا آپ کی آئیو رکھا کی بات آئیو رکھا پہلے ہی جا کر کے پوری پوری ہاتھ کے اندر گز گئی یعنی ستتر اٹھتر ورس کی بن گئی آئیو رکھا تو یہاں لیکن یہ رکھا جو یہاں منی بند سے نکل کر کے اس کے ساتھ بنتی ہے اس کے دو عرد ہوتے ہیں منی بند سے رکھا نکلے پریبار سے ویقتی کو سہوگ نکلتا ہے یعنی پریبار سے ویقتی سہوگ ملتا ہے دوسری بات کبھی کبھی جب یہ رکھا یہاں سے جا کر یہاں ملتی ہے تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے یا تو ویقتی سوام اپنے مواب پر کافی ایج تک نربھر رہتا ہے اور یا کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو سمرپیت کر دیتا ہے تو اس پرکار کا یہ جو اسچتی ہے کہ لگ بک آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے جیور میں اس کا رول جو ہے وہ لگ بک لگ بک تیس باتیس برس تک کا ہے تو چلیے یہ بھی سب ہو گیا اب یہاں پر چھوٹے سے ایک ایکس کی بات کرتا ہوں یہاں پر دیکھئے چھوٹا سا ایکس ہے اس کے بعد منگل رکھا جب کاٹ کر کے یہاں جا کر ہردی رکھا کی طرف چلی جائے تو یہ بھاو میں بھی بھاو میں دیری کے لیے کہلاتی ہے تو یہ سب چنبی یہاں پر موجود ہیں سنتان رکھائیں آپ کے ہاتھ کے اندر نظر ابھی نہیں آ رہی ہے آئیے سوال پر جواب دیتے ہیں جوب کب ہوگی ایسا نہیں ہے کہ ان بھاگیا رکھاؤں میں جوب نہیں ہے آپ تو جوب پچھلے سمیں پہ بھی کرتے رہوں گے اور آگے بھی آپ کی جو تصا مجھے لگتا ہے لگ بک لگ بک دیکھنے میں اگر میں اکتیس سے لے کر اکتالیس ورس تک کہوں تو آپ کے جیون میں بہت ایشترطہ آنے والی ہے جوب کا پریورتنگ مانسک چنتہ یا ڈیوریشن کہہ سکتے ہیں یا سنگرس کہہ سکتے ہیں ایسی ستی کافی سمیں تک لمبے سمیں تک چلنے والی ہے تو جوب کب ہوگی وہ تو آپ کو مل جائی ابھی ابھی دو چار پانچ مہینے میں مل جائی جوب کی چنتہ نہ کرے وہ تو مل جائی آپ کو لیکن کوئی بہت مجبوط جوب نہیں دیکھتی شادی کب ہوگی جہاں تک سادی کا سوال ہے شادی میں بھی یہاں بہت سارا دیف بنے ہوئے ہیں جگہ پر یہاں کل ملا کر کے شادی تو ہوگی بہت سارے دیف ہیں اور کچھ دو مکی ریکہ اوپر کو بھی ہے یا تو کہیں سے جانکاری میں بھیوا کر لیجئے ورنہ مجھ کو لگتا ہے کم سے کم آپ کو چھے سے سات سال کا بھی انتیار کرنا پڑ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے تو یہاں پہتیس چھتیس سینتیس تک بھی پھر بھیوا ہونے کی سمبابنہ ہے کہیں جانکاری سے بھیوا کر سکے تو کر لیجئے گا مانسک شانتی کم ملے گی بلکل ابھی نہیں لگتا کہ اگلے دس سال تک آپ کو مانسک شانتی ملنے والی ہے تو یہاں اگلے دس سال تک کوئی بھی مانسک شانتی نہیں اس کے بعد آپ کو اچھی خاصی ریکھائیں پھر آپ کو بن جائے گی ابھی اترا آگے تک بولنا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ ہاتھیں بہت ساری ریکھائیں ابھی بننی ہیں لیکن آگے آنے والے آٹھ سے دس سال بہت سنگرس والے ہیں یہ بات نشت لگتا ہے کرج مکتی کب ہوگی دس سال تک نہیں ہوگی کیا شیئر مارکٹ میرے لیے ٹھیک ہے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے شیئر مارکٹ میں بلکل بھی مجھ جائیے گا ورنہ جو چار چمنی آپ کی جم ہے وہ بھی آپ کی چلی جائے گی تو پل ملا کر ساری ہاتھ کی ریکھاؤں کو پروتوں کو پڑا کے تو اسطان سے کوئی بہت بڑے ایکسیڈنٹ کے یوگ نہیں کوئی بہت بڑا لوز کے یوگ نہیں ساتھی ساتھ راؤ استان پر کسی پرکار کا لاتری یوگ نہیں تو بس آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اب میں بتاتا ہوں کچھ پوجہ یدی آپ کروگے تو آپ کے دس سال بھی بڑے پریمز نکلیں گے اچھی جو ملتی رہے گی اور نہیں کریں گے تو بہت برا حال آپ کا ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو روجانہ دیکھیں کوئی انگوٹی نہ پہنے کسی کے کہنے سے ایک بات تو یہ ہے کوئی بھی انگوٹی نہ پہنے دوسرا پوجہ میں روجانہ آپ کو آدھتے ہڑتے سروت پڑھنا ہے ساتھی ساتھ آپ کو سنکٹ ناشن گھنے سروت پڑھنا ہے اور رودراشت کم تینوں کے لنک میں آپ کو بھید دوں گا ان کو روجانہ اپنی پوجہ میں سامیل کریے نہیں تو کم سے کم روج جرور سنیے گا یہ بہت لمبے سمیے تک جا کر کے میں سمجھتا ہوں جیسی دن لگاتار کروگے آپ تو تب جا کے ایک سو آٹھ دن بعد یعنی لگوک سوہ تین مہینے بعد کچھ اثر آپ کو ملنا شروع ہوگا تو بہت محنت کرنے پڑھے گی پوجہ پاتھ کی کیونکہ آپ کے کرموں کو آپ کو بھی بھوگتنا ہے نمشکال